خان صاحب کا اس میں بیان صفائی بھی ابھی رہ کرنا وہ بھی آج ہم نے جمع کروانا تھا لیکن آج ہم نو بجے سے ہمیں یہاں اڈیالا جیل کے گیڑ پر روک کے رکھا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر سے ہمیں خبر دی گئی ہے کہ خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو چودہ چودہ سال سزائے قید اور سات سو ستاسی ملین جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے اس کیس کے اندر ہم یہ کیس ابھی ادھے ہی سٹیج پہ تھا ابھی اس میں ہمارا جو ہے وہ ہم نے اپنی دیفنس شہادت پیش کرنی تھی اور کل بھی ہم نے عدالت کے سامنے یہی موقف لیا تھا کہ آج ہم اپنی شہادت پیش کرنے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اے توشہ خانہ کیس کے اندر ہم دیفنس شہادت پیش کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں ہمیں باہر روکے اندر سزا سنا دی گئی ہے اس کیس کے اندر بہت سری ایسی اللیگیلٹیز کی گئی ہیں کہ وہاں پراپر نہ حاضری وکلا کی تھی اور نہ ہی وہاں خان صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی پراپر حاضری موجود تھی اور ان کے موجودگی کے بغیری اور ہم وکلا کے موجودگی کے بغیری اس کیس کے اندر سزا سنا دی گئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اور دنیا کی تاریخ کے اندر قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ سب سے بڑا ایک مزاک ہے آج لیگل پروفیشن بھی اور نظام انصاف دونوں یہاں دو دن سے کلیپس کر رہے ہیں کل اور پرسنو توشہ خانہ کیس کے اندر جس طرح کا ایک فکس طرح کی سماعت کی گئی ہماری وہاں بھی وکلا کو جیسے باہر رکھ کے سرکاری وکلا مقرر کر کے وہاں ساز سزا سنائی گئی اور یہاں بھی اسی طرح ہمیں یہاں باہر روک کے اندر سزا سنا دی گئی جبکہ ہمارے لیڈنگ کونسل یہاں اس وقت اپنی جو دفاعی شہادت تھی وہ لے کے یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہم یہاں موجود ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمیں سزا سنا دی گئی ہے میرا نام جی ایڈوکیٹ زہیر عباس ہے میں خان صاحب کا دیفنس کونسل ہوں لیڈنگ لوئر ہوں اس کیس میں میں نے پار پٹرنی بھی دیا کل ہم نے تری فورٹی ٹو کا سٹیٹمنٹ بی بی بشرا کا ریکارڈ کروایا اس میں انہوں نے ایک کوئسچن ہوتا ہے کہ دو یو وانٹو پڑیوز دیفنس ایویننس اس میں انہوں نے یس کہا پھر عدالت کے ساتھ کمٹ ہوا جناب نا صبح ہم اپنی وہ تو اسی وقت ہی چاہ رہے تھے ہم نے کہا کہ رات کے جناب اسو کٹاٹ باز گئے تھے کہ صبح ہم اپنی صفائی کی شہادت جو ہے وہ لے کے آئے گئے اب ہم نے آج صفائی کی شہادت لے کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جناب وہاں پہ نہ صبح سے کچھ جانے لیا گیا نہ اندر کو پیغام پچھایا گیا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جناب وہ آنا چاہ رہے ہیں اور ابھی پتہ چلا جناب ریسرنٹی کو آدھا کہنٹ اپنے کے جناب سزا سنا کے جائے سب چلے گئے ہیں اب ایشو اس میں صرف جتنا تھا کہ جو ڈیفینس ایویڈنس اس کو نہ ہونے دینے کی وجہ کیا تھی ایک تو میں سوڑا سا بیکگرونڈ بتا دوں کہ یہ جو کیس تھا انہوں نے جو لاؤس نکالا ہے کہ وہ اتنا لاؤس ہے وہ ایک ایکسپرٹ کی اپینین ہے جو عمران بشیر نام کا ایک بندہ ہے وہ ایک پارٹ ٹائم جوب کرتا ہے کتنے ہیں اس کے سیلزمین کتنے ہیں اس کے اویلویٹر کتنے ہیں کوئی چیز نہیں ہے اس بندے کی جو میٹرک پاس بندہ ہے وہ پاکستانی بیسٹ ہے اس کو جا کے انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے اس کی خدمات لی ہیں نہ وہ ایکسپرٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے نہ وہ ایکسپرٹ کی دیفنیشن میں آتا ہے نہ وہ فعل کرتا کسی کونٹیکس نہیں اس کی ریپورٹ پہ یہ بنا لیا جناب کہ اس کی جو اویلویشن ہے وہ کم کی گئی ہے جو ہمارے جو گورنمنٹ کا جو پرائیویٹ آدمی تھا اور جو ایف بی آر کے جو لوگ سے انہوں نے جو سیس کی اب اس چیز کو کونٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی سپیسفیکیشن بھی تھی سارا کچھ تھا ہم اپنا اس فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ وہ صفائی کی شہادت میں پیش کرنا چاہتا ہے جو بتاتا کہ ایکچولی یہ جو اس کی اویلویشن پرائر ہوئی ہے جس کی بیس پہ یہ جو گفت سے روٹین کی ہے کیا ہے وہ ایکچولی ویلویو جو ہے وہی میپید ہوتی ہے لیکن 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 اس تغاثہ کو اس چیز کا خوف تھا کہ اگر ان کا ایکسپرٹ جو ہے وہ آ گیا تو وہ ہمارے کیس کو بالکل جو ہے وہ کریش کر دے گا اسی خوف کی وجہ سے کل کیونکہ خان صاحب نے کہا بھی کہ میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ خان صاحب کے موز سے نکلا گیا تو اسی وقت یہ تو اسی وقت تیار تھے کہ ہم کل ہی کچھ کر دیں لیکن ان کا یہ تھا کہ ان کا ایکسپرٹ اگر آ گیا اور ان کی صفائی کی شہادت کے لوگ اگر آ گئے بے شک ہمارا رائٹ آف کراؤس اگزیمنیشن کو کٹیل کر دیا گیا ارسپیکٹ آف دی فیکٹ رائٹ آف کراؤس اگزیمنیشن نہ ہونے کے باوجود اگر ہماری آج صفائی کی شہادت آ جاتی تو یہ کیس ویسی فریش اوٹ ہو جانا تھا سارا کسارا اور اس کے کوئی چیز جو تھی وہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اب یہ سوللی آن دی گراؤنڈ آف ڈیٹ ایکسپرٹ جو تھی وہ ریپورٹ تھی وہ ویسی کراؤس اگزیمن ہوا وہ بلائٹ بائی اپنی چیزوں سے وہ ساری کی ساری چیزوں سے وہ ثابت نہیں کر سکا ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج جو دن تھا بکلا کے موجود کی تھی سارا کچھ تھا ڈیفینس ایویڈنس لے کے آئے ہوئے جو ساری چیزیں تھی اور آپ نے مومن دیکھا ہوگا کہ یہ کیس جو ہے وہ پروسیڈ ہوتا ہے ایک بجے کے بعد آج اس میں کیا ایسی چیز تھی جناب کہ یہ ساڑھے آٹھ بجے جناب شروع ہو گیا اور ہمیں اندر تک نہ جانا دیا ویسے ہم نو بجے آتے ہیں روٹین میں ڈیلی لیکن ہمیں اندر جانے کا ٹائم ملتا ایک بجے آج ایسی کیا ایسی مجبوری آن پڑی کیا ایسا جناب کو انٹسیکشن تھی کہ جناب ہمیں کیس بھی انہوں نے ساڑھے آٹھ بڑے شروع کر لیا اور ہمیں جو ہے وہ ٹائم ہم ٹائم پہ بھی ہیں پھر بھی اندر نہیں جانے دیا اور اب جا کے پوچھا ہے کہ چلے ہمیں ملاقات ہی کر لینے دیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پرسیڈ نہیں ختم ہوگی آپ لوگ جائیں اب یہ سوٹ چیلا تو یہ نہ فیر ٹرائل ہوا ہے نہ کوئی کسی قسم کا سارے قانون کی جو ہے یہ بنیادی حق ہے ملزم کا کہ اس کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ اس کا فیر ٹرائل ہو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا گیا یہ جو سزا دی گئی ہے بالکل غیر قانونی دی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں جناب کے کیوں دی گئی ہے یہ صرف باقی پولیٹیکل جو بینڈرٹ ہے اس کے بنیاد پر دی گئی ہے میرٹ پر کوئی چیز نہیں سر یہ کیس تو میں آپ کرتا ہوں دیکھنا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا رائٹ آف جو دیفنس تھا کراس اگزیمنیشن تھا وہ کرٹیل کیا گیا یہ کیس تو ویسے ٹیکنیکلی ناک آٹ ہو جائے گا جیس دن بھی جائیں گے کہ یہ یہ سور چال ہوئی ہے اب جو نیاب کا قانون ہے نا جی نیاب کے قانون میں ہے کہ آپ نے شیل کا ورڈ یوز کر کے ویڈن بان نیر اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا کوئی بھی کیس ہو اب ان کی لسٹ ہم نے بھی بتائی کیسز میں یہ دوزر تیس کی جنوری میں یہ ایوینس شروع ہوتی ہے اور جنوری میں یہ ختم ہو جاتا ہے اس کیس میں ایسی نہ اس کیس میں کوئی ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی کسی قسم کے ڈریکشن تھی نہ کوئی اور چیز تھی نہ کوئی ایسا کوئی تھا کوئی سپیشل کیس تھا لیکن صرف اور صرف جو ایک ٹارگٹ تھا کہ جنب خان صاحب کولیکشن سے پہلے پہلے انہوں نے صدا دے کے لوگوں میں کوئی اتاثر دینا ہے کہ جنب خان سے لوگوں مورین پاکستان پولیٹکس وہ یہ صرف یہ حرکت جو ہے وہ آج وہ کی گئی ہے باقی اس میں ایسی کوئی شکریہ